اِنَّ الَّذِينَ كَفَوْا لَوْاَنَّ لَهُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دارت ہو ومثلہ اور اتنی ہی دارت ان کے پاس اور نہیں ہو لِيَفْتَرُو بِلْهِ تاکہ وہ فدیہ دے جرمانہ دے من عذاب یوم القیامة قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے مات قُب بِلَمِنْ هُمْ وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناب ازاد ہے عزیزانِ قرامی انسانی نفس کے اندر ایک فتنہ ہے دھوکہ ہے اور وہ یہ کہ جو روک یہاں پر دولت مند ہیں جابیردان ہیں دارت خاندار ہیں وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے پیارے نہ بھٹے تو دنیا میں ان کو دولت کیوں لیتی ہے اگر اللہ نے دنیا میں ان کو نمازہ ہے اقتدار دیا ہے خوشی دی ہے دولت دی ہے جائے دازن دی ہے تو آخرت میں بھی اللہ ہم بتے گا اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں اللہ کیوں دیتا ہے اور آخرت میں کیوں دیتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ برطور انتحان کے دیتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ برطور انعام کے دیتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مل جائے اس کو آخرت میں بھی ملے یہاں تو انتہان تھا کامیاب ہوگا تو انعام ملے گا اور اگر کامیاب نہیں ہوگا تو انعام نہیں ملے فرمایا کہ یہاں اگر انہیں اتنا دے رکھا ہو اور اتنا دے رکھا ہو کہ دنیا کی ساری جائدات ایسی شخص کو دے دیں اور اس سے بھی دھگنا دے دیں اور وہ یہ سمجھے کہ بچ جائے گا اور یہ ساری دیر دے گا کہ کسی طرح سے بچ جائے گا نہیں بچ جائے گا اگر کفر کے عبیے پہ ہے تو نہیں بچ جائے گا بچنے کا ایک ہی آستہ ہے اور وہ اسلام ہے وہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچا اور مخلصانہ ایمان لانا دولت میں گراہ کیے جائیں گے اور وہاں پہ بھی میل ملا کی کوشش کریں گے اس سے رابطہ اس سے رابطہ اس سے رابطہ کسی طرح سے وہ سارے دھندے جو دنیا میں کرتے رہے جب یہاں درست میں آتے تھے تو دنیا جہان کے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے بڑے آدمی سے چھوٹے سے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے اور کسی نے کسی طرح سے بچ نکلتے تھے وَوَا ایسا نہیں ہوگا وَلَهُمْ عَضَابٌ مُقِينٌ اور ان کے لئے ایسا عذاب ہوگا جو نہ ٹلنے والا ہوگا قائم رہنے والا عذاب ہوگا عزیزانی قرآنی اب اس کے بعد ایک ایسا موضوع آ رہا ہے جس پہ ہمیں سیر حاصل بحث کرنی ہوگی اور آپ کو پوری توجہ کرنی ہوگی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ فَقْتَعُوْ اَيْدِيَهُمْا اب یہاں وَالسَّارِقِ اسے ہوا وَالسَّارِقَتَوْ اَيْدِيَهُمْ اس سے پہلے سراؤں کا ذکر بولا ہے وہ کیا تھا بیتا انما جزاؤلتین یحاربون اللہ ورسولہ ویشعون فی الامل فسادہ ان یقرطلوا او یسلقوا او تقرطع ایدیهم وارزلهم من خلاف او ینفو من الام ذالک لهم خیسی في الدنیا ولهم فی الاخرہ عذاب العظیم اِلَّذِينَ تَعُوا مِن قَبْلُ اَنْدَرْتِ وَعَلَي فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بَقُّرُ رَحِيمٌ یہ بہت عجب جو ہے اس کے ساتھ ہے درمیان میں جو دو آیتیں آگئی وہ یوں سمجھ لیں کہ جملہ ایک مطریضہ تھا لڑا سی تنبیح کے لئے بات پھر سے وہی شکل ہو گئی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہو اور زمین میں فساد کے لئے تغدو کر رہے ہو ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں ان کے ٹکڑے مُڑائے جائیں ان کو سولی پر لڑکایا جائیں یا وہ اسی سمن سے ان کے ہاتھ پونک کارڈ ڈالے جائیں یا وہ جلا وضل کر دیے جائیں یہ جو ظلت اور رسوائی ان کے لئے دنیا میں ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بڑا ہدا ہے میں نے مدیشہ درس میں اسی تفسیر کر دیتی کہ یہ چار سزائیں ہیں قتل، سولی پر چڑھانا، ہاتھ پونک کارڈنا، جلا وضل کرنا یہ فساد پھیلانے کے لئے یا ایک اسلامی نظام برپا ہو اس نظام کو ختم کرنے کے لئے اس میں رخنے دالے کے لئے اسی میں ڈاکہ بھی آ جاتا ہے فاغ بورکریں تو ڈاکوں کے چار احوال ہوتے ہیں ڈاکہ ڈالنے آئے کوشش کی مال تو نہیں ملا لیکن لڑائی میں کسی کو قتل کرنے چلے گئے ڈاکہ ڈالنے آئے مال بھی روٹ کے چلے گے قتل بھی کرتے چلے گے یہ دوسری صورت پیدی صورت میں صدا قتل کیا جائے دوسری صورت 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 پر برسر یام لٹکایا جائے تیسی صورت یہ کہ قتل تو نہیں کیا مال لوٹ کے چلے گئے ہاتھ پونگ کٹے جائیں چوتھی یہ کہ کوشش تو کی لیکن قتل کیا نہ مال لوٹا پکڑے گئے جلاوازن کیا جائے اور اس میں ایک اہم بات نہیں فرمایا کہ وہ اللہ لڑھین اطابوں من قبلِ اطابتے والے ہاں کوئی باغی جماعت باغی گروہ یا ڈاکو کا گروہ ان میں سے کوئی شخص اگر توبہ کر لے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے یہ سالی سے پہلے تو سماف کیا جائے مدینہ منورہ میں علی اسدی کے نام سے ڈاکو تھا وہ کہیں ڈاکو ڈال لے گیا تو آگے سے کلاوک سو رہی تھی یا عبادی اللہین اصرفو علا انفرسین لا تقلاتو برحمت اللہ ان اللہ یقفر الظلم و جمیع اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مائی اشنا ہوا اللہ تعالی سارے کی گناہ اکٹے ہی مام فرما دیتے ہیں انہوں والغفور الرحیم وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے اب آیت سکھا ڈاکڑ ڈال لے تھا عرب کانوں میں پڑھ دے یہ آئے پڑھنے والی سے کہتا ہے کہ یہ آئے پھر سنا باتا ہے اسے پھر سنایے کہتا ہے میں ڈاکی سے توبہ کرتا ہوں خاصینا حضرت ابو گریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں حاضر ہو گئے وہ گریرہ حضور کے صحابی تھے وہ سب مروان بن حکم گورنر تھے مدینہ کے ابو گریرہ سلاکورو علی اسمی کا ہاتھ پکڑ کے مروان بن حکم کے ہاتھ چلے گئے اور یہ آئیت پڑھیں اِلَّا الَّذِينَ تَعُوُ یہ پوری آئیت اور آخرین اِلَّا الَّذِينَ تَعُوُ مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِمُ وَالَئِ تمہارے گریرستار کرنے سے پہلے کر وہ گریرستار ہی دے دے پھر تم سزار نہیں دے سکتے تو وہ رہے دکھا کہ یہ آئیت میں پڑھنا ہوں اور تم اس کو کوئی سزار نہیں دے سکتے ہاں جس جس کا مال لوٹا ہوا ہوگا وہ واپس کرنا پڑھے گا اگر کوئی قتل کیا ہوا ہوگا تو اس کا مقدمہ حالت چلے گا یہ ساری آئیت پڑھنے کے بعد درمیان میں آگئی آئیت اِتَّقُ اللَّهُ اَبْتَقُ اللَّهُ اَبْتَقُ اللَّهِ وَسِيْلَةِ یہ آئیت پر تمبیح کے آئی اس کے بعد پھر آگے اس کی موضوع میں دوبارہ مشروع ہو گئی کہ وَسَّالِقُ 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 وَتُفَقْتَعُوا اَيْتِيَا چور مرد ہوئی عورت ان کے ہاتھ کار دو جَزَامِ مِمَا كَسَبَا يَوْدِ تَمَائِكَ بَدْلَا نَقَالَ مِنَ اللَّهُ اور اللَّهُ تعالیٰ کی طرف سے دوسروں کے لئے عبرت عزیزہ اِقرامی اب اس آئیت میں حکم تو بڑھا سیدھا سیدھا ہے کہ چور مرد عورت کے ہاتھ کار دو دونوں ہاتھ کار دو ایک ہاتھ کار دو مونشاہ کار دو دایاں بایاں کہاں سے کار دو یہاں سے یہاں سے یہاں کونی سے یہاں کندے سے پران میں تُس کا کوئی ذکر نہیں ہے کیسے عمل کریں گے اگر تُو بھن کے لئے حدیث ہے تو پھر تُو چکر میں آ گئے نا اگر سنت سے انکار ہے جیسے کہ موار بھائیوں کو اسرار ہے کہ مردیس نہیں مالیں تو اس قرآن کی آیت کو کون سنکھائے گا پہلی بات یہ ہے کہ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا ان کے ہاتھ کار دو بتا چلتا ہے دونوں ہاتھ کار دو نغت یہ بتا رہی ہے اَيْدِي جمعہِ يَلْدِي اس کا اگر ترجمہ کیا جائے کیلئے ترجمہ ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ کار دو اور یہ نہیں بتا کہ کہاں سے کار دو تو تو ایٹا ہوا جا کر رہی ہے قرآن تو دو ہاتھ کار دے گا اور کندے سے کار دیا تو ٹھیک کرو جا قرآن یہ کہتا ہے میں کسی اور بھی نہیں مانتا ہوں اگر قرآن کی ڈکشن پہ چلے جائے لغت پہ چلے جائے تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا چور مرد اور عورت ان کے ہاتھ دونوں کے دونوں کندوں سے یہاں سے کار دو لیکن عجیزانِ قرآنی اسلامی قانون صرف قرآن کا نام نہیں ہے اسلامی قانون قرآنِ رجیب کے ساتھ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمی کا نام بھی ہے کہ آپ نے کیا سکھایا ہے کہ اس آیت میں مفہوم کیا ہے اب اس ایک آیت میں اتنے مفہوم ہیں کہ اب میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ مجھتے رہ جائیں گے کہ آیت میں تو یہ سب باتیں نہیں ہیں اور اگر وہ باتیں نہ ہوں تو اس آیت سے بڑی ظالمانہ آیت کوئی لینی ہے نوزم اللہ نوزم اللہ کہ کوئی کسی کی اٹھن نہیں اٹھا لے اس کا ہاتھ کاٹ دو اور دو کاٹ دو چوری تو ہے نا پھر کہا سدیوی چوڑی تلہ سدیوی چوڑی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو اب کوئی میرا قلم اٹھا کے لے جائے ہاتھ کاٹ دو کوئی بھوک آئے کسی کے روٹی اٹھا لے ہاتھ کاٹ دو ملک میں قہل پڑا ہوا ہے جو بھوک سے مر رہے ہیں چوری کرنے میں مجبور ہیں اور کوئی بھوک سے مرتے مرتے کسی کے روٹی اٹھا لے ہاتھ کاٹ دو پرانوی ہی کہہ رہا نا لیکن دوستہ جائے استاد خالی ہے معلوم دی جگہ خالی ہے کوئی کتاب پر غیر معلوم کے نہیں پڑھی جاتی ہے اور سخت بدنصیب ہے وہ انسان جو قرآن کو بغیر معلوم پر پڑھنا چاہتا ہے وہ معلوم حقیقی جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی تعلیم و تنبیت سے اردال کر کے کہیں گے نہیں اس کو مقہوم تو میں دوں گا جو چاہوں گا اب الفاظ قرآن کے صرف اکنے ہیں وَسَّالِقُوا وَسَّالِقَتُوا فَقْتَعُوا اَيْدِيَا چور مرد ہو عورت ان کے ہاتھ کٹ دو اب اگر لوگوں کے مقوم پر چلوکے تو مرے جاؤ گئے اکنی کی چوری پر دونوں ہاتھ کندوں سے کٹ جائی نہیں ہے لیکن حضور اکنے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جو عمل ہے اور آپ سے جو تعلیم ہے اب میں بھو گیا نہیں چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کٹ دو دونوں نہیں ایک ہاتھ کندے سے نہیں یہاں سے اس جگہ سے کندے سے نہیں کھونی سے نہیں بلکل ہاتھ یہاں ہتھیری ہے ہتھیری سے اور بائے ہاتھ نہیں بائے ہاتھ اور وہ شخص جو خیانت کرے اس کے ہاتھ نہیں یہ چور ہی آئے یہ شخص نے خیانت کیا آپ کے پاس مار اس کے پاس رکھا اسے کچھ کو واپس کیا کچھ درمیان میں سے لڑکا گیا اس نے جو خیانت کیا ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے جس جور کے اور یہ نہیں کہ معمولی قیمت کی کسی نے چوری کر لی نئی قیمتی چیز کی چوری کی اسے جنگی سامان میں ایک ڈھال ہے اس کی تیمت کمت کم ہو اس سکم کی جیمت تیمت کر ہاتھ نہیں کٹے جائے گا اور پھر حضور نے فرمائے کہ کھانے کی کسی چیز پہ ہاتھ نہیں پڑھا جائے گا پھل پہ ترکاری پہ کسی چیز پہ غلے پہ کھانے کی کوئی چیز ہے کوئی کہیں سے اٹھا دیں اور فرمائے کہ پرندے کی چوری پہ بھی ہاتھ نہیں ہوگا بیت المال سے چوری کر لے کوئی شکل بیت المال پوری قوم کمال ہے نا اس میں یہ کبھی حصہ ہے ہاتھ بھی کرے گا ایسے ہی ترکاریاں پھل گوشت پکا ہوا کھانا غلہ انار جو بیوی کریان میں پڑا ہوا ہو وہ داموں میں نہ آیا ہو کسی بات بھی کھٹا جائے گا قہد کا زمانہ ہو جاتا ہے اور لوگ صوری قدر میں ملکور ہوں ہاتھ کسی کا نہیں کھٹا جائے گا ہاتھ کھٹنے کے لئے جو بنیادی شرطیں وہ ساتھ ہیں جو کوئی بھی قرآن کی آیت میں مذکور نہیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صالح ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ معمول اقلیمت کی چیز پہ ہاتھ نہیں کٹا جائے دوسرہ یہ کہ وہ مال جو غیر محفوظ ہو آپ بھی کوئی چیز آپ نے سڑک پہ رکھ دیئے آپ نے بھی کتابوں کے سارا سٹاک سڑک پہ لگا دیا ہے اب یہ غیر محفوظ ہے کوئی اٹھا کے لئے جاتا ہے یہ ہاتھ نہیں کٹا جائے وہ مال جس میں آپ شریک ہے ایک مال قدام ہے اس میں آپ کا بھی مال ہے آپ کا بھی مال ہے دونوں مشترک ہیں اس میں شراکت ہے کاربار میں ایک ہاتھ مٹھا کے لئے جاتا ہے باکہ نے چوری کر دیتا ہے اس میں ہاتھیں کٹا جائے چوری کرنے والا ناوارد ہے پندرہ سال سے پہلے کوئی سزار نہیں ہے کسی پہ کوئی حد نہیں ہے یہ مشنون ہے پاگلے کوئی حد نہیں کٹا ہے دیوی خاند کا مال چورا لیتی ہے میں نے آئیس آئیسا کو ناوزر آواز میں دے خاند دیوی میں مال چورا لیتا ہے گھریوں ملازم گھر میں رہنے والا اگر مال چورا لیتا ہے جس کو روز آپ چوری سے موقع دیتے ہیں ہاتھیں کٹت رہے ہیں اور کسی پہ استرار کی کیفیت وہ مجبوری کی کیفیت وہ بھوک ہو فاقہ ہو ثابت ہو جائے کہ وہ مصر تھا بھوک اور فاقہ کے عالم میں تھا ہاتھ نہیں کٹتا جائے اور یہ سزا دینے کے لیے ایک شرط یہ بھی کہ دار السلام ہو اسلامی ملک میں یہ سزا دی جائے گی غیر اسلامی ملک میں ہی نہیں جائے گی فارم دیکھا وہاں اسلامی حکومت ہوگی تو سزا دی جائے گی اب یہ کتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اَسْسَالِقُ وَسْسَالِقَا تُو فَقْتَعُوا اَيْدِيَا اُمَادُوا شرح میں اتنی ساری شرائط اگر یہ نہ ہوں تو آپ کے لیے یہ آیت جو ہے عذابِ ایرانی بن جائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی آیت آپ حضورِ اَقْرَلْ مُسْلَا سَلُمْ کے حوالے کے بغیر جو پڑھیں گے تو بہت بڑی آفت میں آ رہا ہے بھی شکل